پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل میں کیونکہ سان بھائیو آج تھوڑا سا دن میں تھوڑا سا عویس ہونے کی وجہ سے میں آپ کو بھاو نہیں دی پایا بورڈر کے نہ ہی میں آپ سے کوئی چرچہ کر پایا تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں تو آج ابھی آپ کو بھاو دیں گے اور آپ کو بتائیں گے جو میں نے پیاج میں بولا تھا کہ پیاج جلدی ہی چالیس روپے کروس ہو جائے گا تو بورڈر پہ دیکھئے چالیس روپے کروس ہونے کے کا گار پیاج چکا ہے چالیس تو ہو ہی چکا ہے آگے ہو سکتا ہے کل کے بھاو کے اندر اور زیادہ ہو جائے تو پورا بھاو دیں گے آپ کو پورا ویڈیو دیکھیں گے پورا ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کو پورا پتا چلے گا کہ کیا بھاو کس چیز کا چلا ہے چاہے وہ پیاج کا ہو لسن کا ہو یا ہری میرچ کا ہو تو سب کے بھاو دیں گے لیکن کسان بھائیوں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا کسی کسان بھائی کو ہمارے چینل کے بارے میں نہ پتا ہو تو ویڈیو کو سیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا ویڈیو کو سیئر ضرور کیجئے گا جس سے اس کو بھی کسی طرح کا کوئی فائدہ بینیفیٹ مل سکے تو دیکھئے سب سے پہلے تو پیاج کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو دیکھئے پیاج کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا سامتھنگ یوں مان لیجئے کہ ڈیڈ سے دو مہینے سے میں آپ کو بولی رہا ہوں کہ بورڈر کے اوپر تیجی برکرا رہے گی آگے بھی اچھی کاسی تیجی وہاں رہے گی اور اسی حساب سے بورڈر پر چل رہا ہے جیسا میں نے بولا ہے سیم اسی طریقے سے میں نے ہر بار بھاؤ دینے سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بھاؤ وہاں کتنے تک کہاں تک جا سکتا ہے اب اندور منڈی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا اثر آنا چالو ہو گیا ہے اور مہاراشت کی اگر بات کرتے ہیں تو پورا ہی اثر وہاں پہ ہے اچھا کاسا اثر منڈیوں میں نظر آ رہا ہے لیکن اندور میں لگتا ہے تھوڑا لیٹ اثر آتا ہے تو سائد لیٹ اثر آئے گا لیکن آئے گا جرور کسان بھائیوں تو آپ اپنے ایساپ سے دیکھ کر کے منڈیوں میں مال لے کے جائیے آپ کو بھی کنٹرول رکھے گا جو ہر ویڈیو میں بولتا ہی ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو کیا ہے تاریف اے کاویل جو ریٹ ہے جو بارڈر کی وہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے کہ بارڈر کتنی تیجی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو چلیئے میڈیم موٹے کی بات کرتے ہیں تو 35 سے 49 روپیہ گیا ہے تو مطلب میرا جو آنکڑا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آنکڑا تو موٹا موٹی کروس ہو گیا ہے اور آگے بھی جو میں آپ کو بولوں گا سعید وہ بھی ستے ہی ہو گلٹا گلٹی کی بات کریں تو 34 سے 40 وہ بھی 40 تک کی ہے اور نگر کی بات کریں تو 37 سے 40 مطلب کہ ایک آنکڑا جو ہے 40 کا بیٹھی گیا ہے جیسے کہ میں نے جو بولا وہ انہوں نے صحیح ثابت کر دیا کہ 40 پہ ہی لے کے جاؤ تو سعید دنوں نے بورڈر والوں نے میری بات مان لی ہے تو نگر کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی 37 سے 40 ہی گیا ہے ایم پی کی بات کریں تو وہ گیا ہے 31 سے 36 مطلب ایم پی کا مال ابھی بھی تھوڑا سا بورڈر کی ریٹ کے حساب سے تھوڑا سا نیچے چل رہا ہے لیکن ریٹ اچھی ہے ریٹ خراب نہیں ہے بورڈر کے اوپر بہت ہی اچھی امدہ ریٹوں کے اندر پیاج وہاں چل رہا ہے اور جہاں تک لگتا ہے آگے بھی چلے گا اور دوستوں ابھی دو دن آج کل کل کے بعد میں بورڈر بند رہے گا تو اس سے اتنی گھبرانی کی بات نہیں ہے کہ ریٹوں میں کوئی ڈاؤن ہو جائے گا ریٹوں میں ڈاؤن ہونے والا نہیں ہے ہاں تھوڑی سی آوق بڑی ہے سبھی بورڈروں کو ملا کر کے سامتھنگ 267 266 ٹرک سے بھی زیادہ مال نیریات ہوا ہے پیاج کا لیکن پھر بھی ریٹوں میں فرق نہیں آیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی تیجی بورڈر کے اوپر چل رہی ہے کس طرح کی ڈیمانڈ نیریات میں چل رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بورڈر پر نیریات بہت اچھی خاصی ہونے کے باوجود مطلب آوق زیادہ ہونے کے بعد میں بھی ریٹ بہت اچھی بہت اچھی تیجی کے ساتھ میں مل رہے اور آگے بھی یہ ریٹ ایسے ہی ملتا رہے گا اب لسن کی بات کر لیتے ہیں کہ لسن کیا واو بکا ہے تو لسن بکا ہے ایک سو اکیس سے ایک سو چومالیس روپے کے بیچ میں تو مطلب لسن میں بھی تیجی نظر آ رہی ہے ہمارے حساب سے تو باقی کسان بھائی بتائیں گے کہ اس کو وہ تیجی بولیں گے کہ نہیں بولیں گے اور مرچی کی بات کرتے ہیں تو کان میں روپے سے ایک سو دو روپے مطلب مرچی میں بھی اچھی کاسی تیجی وہاں دکھائی دے رہی ہے اور میں بول رہا ہوں بورڈر پر جانے والی ہر چیز کے اندر جو بھی چیز بورڈر سے پرزن ٹائم میں آج کے ڈیٹ میں جا رہی ہے جو نریات ہو رہی ہے اس میں تیجی بنی ہی رہے گی اور میں آپ کو بول رہا ہوں آگے بھی بنی رہے گی پسلے ایک ڈیٹ مہینے سے دو مہینے سے میں آپ کو ویڈیو میں بولتا ہی ہوں آگے بھی بولتا رہا ہوں گا کیونکہ بورڈر کا ایک اندازہ ہے ہم کو ایک گھنیت ہے ہماری جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں کتنا تیج چلنے والا ہے اور آگے بھی تیج چلے کسان بھائیوں اس ویڈیو کو اگر یہاں تک دیکھ لیا ہو تو چینل کو سسکرائب جروع کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا کسی کسان بھائی کو ہمارے چینل کے بارے میں نہ پتا ہو تو ویڈیو کو سیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ملتے ہیں کسان بھائیوں اگلے ویڈیو میں اگلے بھاؤ کے ساتھ اگلی اومن کے ساتھ تب تک کے لیے دنیواد